گزشتہ سال کی ترہاں اس سال بھی گیارمی جماعت کے تلبہ اتار بات کے لیے اردو کا گیس پیپر لے کر حاضر ہوئی ہو جس طرح کہ پچھلے سال جو پیپر بنایا تھا اس کا کافی حصہ ہمارے پیپر کا جو بورٹ سے آیا تھا اس کا حصہ بنا تھا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس بھار بھی آپ کو فائدہ ہوگا تو چلتے ہیں سوال نمبر ایک کی طرف پرچہ اردو کے کل نمبر گیارمی جماعت میں سو ہوتے ہیں اس کے تین حصے ہوتے ہیں حصہ علیف بیس نمبر کا حصہ بے چالیس نمبر کا اور حصہ جیم چالیس نمبر کا تو سوال نمبر ایک ہے خالی جگہوں کو پور کرنا ہوتا ہے اس میں چار آپ کے پاس آپشن دیئے ہوئے ہوتے ہیں اور اس دفعہ تو چونکہ آپ نے کافی پر نہیں لکھنا ہے اور نیا طریقہ کا مطارف ہوا ہے اس کے مطابق آپ نے نہایت احتیاط سے جو آپ کو شیٹ دی جائے گی اس میں دیئے ہوئے دائروں میں جواب آپ کو حل کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد اس میں تبدیلی نمکن ہوتی ہے جہاں تک اس سوال ہے کہ خالی جگہوں کو ہم کہاں سے تیاری کریں تو جو آپ سب سے پہلا پیج اپنی کتاب کا کھولیں وہاں آپ کو فہرست مضامین نظر آئے گی وہاں پر آپ کو سباق کا نام کتاب کا نام اور مصنف کا نام اچھی طرح اس پر کر لینا ہے اسی طرح شورہ کرام کے جو ہم خصوصی نام ہوتے ہیں جو ان کے رکھی ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ریاد کر لینا ہے تو امید ہے کہ دس خالی جگہ مہین سے آتی ہے اس کے علاوہ جو آپ کی تاب میں افسانی ہوتے ہیں ان کے تفصیلی پڑھائی کریں وہاں جو کردار ہیں وہاں جو نام ہیں جو مقامات ہیں وہ بھی خالی جگہ کا حصہ بنتے ہیں اس کے علاوہ سنفی ادب مثلاً حمدنات غزل مناجات مرسیہ اس طرح کے جو بھی سنفی ادب ہوتے ہیں ان کو بھی خالی جگہ کا حصہ بنایا جاتا ہے آپ کو چار اوپشن دے دی جاتے ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ جو مثلاً میں آپ کو اتار ہوں کہ مثلاً وہ نظر جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے ڈائش کہلاتی ہے ہم دنات مناجات مرسیہ تو ظاہر ہے ہم اسے ہم لکھتے ہیں بلکو اسی طرح اور شور اگرام کے جو خاص نام ہوتے ہیں جسے میر تقیمیر کا خدای سخن کہتے ہیں خواج امیر درد بلی صوفی شاعر ہے نظیر اکبرادی شاعر کہلاتے ہیں تو اس طرح کی تمام خاص بات کو یاد کر لیں انشاءاللہ آپ کے پرچے میں آپ کو کامیابی ہوگی اب آتے ہیں ہم صحیح صحیح بے اس میں سوال نمبر دو کہلائے گا وہ جس میں غضریات کے اشار کی اپو تشریح کرنی ہوتی ہے تو آپ کو پانچ اشار دیے جاتے ہیں اور اس میں سے اپنے دو منتخب اشار کی تشریح کرنی ہوتی ہے تو اس کا ساتھ طریقہ یہ ہے کہ دو غضریات کے اشار کو اپنے منتخب کرنا ہے تو جن اشار کو اپنے منتخب کی ہے اس میں سے ہر شعر کے شاعر تب اختصر تعریف تحریر کیجئے اور پھر تشریح شروع کیجئے پہلے مصرے کی تشریح کیجئے اور پھر دوسرے مصرے کی تشریح کیجئے بعض وقت ہی ہوتا ہے کہ بچے پہلے مصرے پر بہت محنت کر لیتے ہیں لیکن دوسرے مصرے کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو آپ کا سوال غیر تسلی بخش ہوتا ہے تو آپ کے ساتھانے کے لیے جو ہمارے نساب میں شورہ کرام ہیں ان کی اہم غضروں کے اہم اشار شعر نمبر کے ساتھ میں نے تحریر کیئے دیکھئے خواجہ میردر غضل نمبر ایک مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کے رقم کا یہ شعر نمبر ایک ہے جس مسئلہ دے عزت پہ کہ توجہ علمہ نمہ ہے شعر نمبر دو اور ہے خوف اگر جی میں ہے تو تیرے غضل کا شعر نمبر چار یہ امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے خواجہ میردر کی غضل نمبر دو میں شعر نمبر ایک دو اور چار اہم ہیں عرض و سما کہاں تیری وصف کو پا سکے وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ سکے اور غافر خدا کی یاد پہ مت پھول زینہار میردر غضل نمبر ایک ہے اس میں جو اہم اشار ہیں وہ دو تین اور چار ہیں برنگے سواتے جرس تو اس سے دور ہوں تنہا اور اس سے دور رہا اصل مدعا جو تھا تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کا یہ خیال رکھے کہ میں نے یہ ان اشار کے پہلے پہلے مثلے کو تحریر کیا یہ مکمل شعر نہیں ہے تو میردر قویر کی جو غضل نمبر دو ہے اس میں جو ایک دو اور چار امپورٹنٹ ہیں آپ کے لئے تھا مستار حسن سے اس کے جو نور تھا منام کے پاس قاقم و سنجاب تھا تو کیا اور کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر اسی طرح حیدر علی عدش کی غضل نمبر ایک ہے یہاں ایک دو اور چار اہم ہیں سنتو سہی جہاں میں ہے تیرہ فسانہ کیا اور زیر زمین سے آتا ہے جو گل سوزر بکف اور تبلو علم ہے پاس نہ رہے نہ اپنے ملک و مال یہ بھی شعر نمبر چار جو ہے حضر کا اہم ہے غضل مردو میں جو ایک تین و چار شعر اہم ہیں چمن میں رہنے چمن میں رہنے دے کون آشیاں نہیں معلوم اور سپورٹ کس کے میرے بعد ہو امانت عشق اور کھلی خانہ سیاد میں ہماری آنکھ اب آجاتے ہیں ہم بہت ہی اہم غضل کی جانہیں مردہ غالب کیا آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ ہی پر پرچے کا حصہ بنتا ہے ان کی غضلیا تو غضل نمبر ایک میں جو شعر اہم ہے وہ ایک دو اور چار ہے دل نادا تجھے ہوا کیا ہے میں بھی موہ میں زبان رکھتا ہوں اور ہاں بھلا کر بھلا ہوگا آپ کے غضل نمبر دو میں ہے ایک تین و چار اہم دل ہی تو ہے نہ سنگو خشت اور جب وہ جمال دل فروز صورت مہر نیم روز اور آخری ہے مارا قید حیات و بند و غم دونوں اصل میں ایک ہے داغ دلیوی کی ہمارے شاملنی صاحب ایک کی غضل ہے تو یہاں کے دو اشار اہم ہیں جو دم ہے وہ ہے بسا غنیمت سارا سودہ ہے جیتے جی کا اور آغاز کو کون پوچھتا ہے انجام اچھا ہو آدمی کا اس طرح حسد مہانی کی جو غضل ہے یہ بھی شاملنی صاحب ہماری ایک کی غضل ہے معلوم سب ہے پوچھتے ہو پھر بھی مدعا اور ہے انتہائے پاس بھی اب ابتدائش اس طرح احمد فراز کے تین اہم اشار ہیں بہت اہم غضل ہے آپ کی پرچے کا حصہ بننے والی ہوتی ہے ایک تین و چار دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نہیں بہانے والا کیا کہیں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے اور جو سب سے اہم شعر ہے میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جنتے تو یہ اہم ہے احمد فراز کی غضل اب آجاتے ہم سوال نمبر تین کی طرف اس کے بھی دس نمبر ہیں یہ اہم اقتباس ہیں اور میں نے آپ کے لئے جمع کر دی ہیں وہ تمام اہم اقتباس جو مختلف اسباق موجود ہیں تو یہاں پر میں نے صفحات نمبر بھی لکھ دی ہیں تاکہ آپ کو دیکھنے میں سہولت ہو ہم سب آپس میں تو بھائی ہیں یہاں سے لیکن آپس کی ناتفاقی ہے صفحہ نمبر گیارہ پر اسی صفحے پر ان اتفاقیوں نے ہماری سچل لے کر مبدل کریں صفحہ نمبر بارہ پر ہے جو حصہ کی انسان میں اور یہاں سے لیکن قومی حمدردی صفحہ نمبر بارہ پر دکھائے دے گئے انہم بطن بھائیوں کے اور دوستانہ بردباری لکھو یہ بہت زیادہ اہم اقتباس ہے یہ بھی صفحہ نمبر بارہ پر ملے گا اور یہ اس زمانے میں جو سب سے اور یہ آپ کے سبق کا آخری اقتباس ہے برکت نہیں ہوتی تک صفحہ نمبر دی رہ پر ہے اسی طرح زبانے گویا کا جو پہلا اقتباس ہے وہ مکمل آپ نے بہت ادراسہ تیارے کرنا ہے کیونکہ اس کو دو یا تین حصوں میں بھی دیا جاتا ہے میری بل بل ہزار داستان سے لے کر نہ کٹے کا منتظر صفحہ نمبر سولہ پر یہ بہت اہم ہے صفحہ نمبر سترہ پر جو دیکھنے میں تو دیکھنے میں ایک پارہ گوھر سے لے کر ہاشی ہے نہ چلا بہت اہمیں اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ جو اگلا ہے تیرا منصہ بہت آلی ہے بے موقع نہ کھول صفحہ نمبر سترہ پر ہی ہے یاد رکھ ہم تیرا کہنا نہ مانے نہ کٹوائیں گے یہ بھی صفحہ نمبر سترہ پر ہے اور صفحہ کا آخری جو یہ زیادہ بہت امپورٹنٹ ہے الہی اگر ہم کو رخصت گفتار سے لے کر بند کر رہے ہیں یہ بھی صفحہ نمبر سترہ پر ہے پیٹرولیم کا ایک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے یہی بہت صاف ستری یہاں سے لے کر تیہ کر لیتی ہے صفحہ نمبر چوبیس پر آپ کو دکھائے دے گا اس کے علاوہ کچھ ذریعہ ہے تعلیم کے باب میں دو اہم اقتباس ہیں صفحہ نمبر تیہ تیس پر ہی ہیں دونوں ایک مددہ دکھ یہ زبان سے لے کر اختیار کیا اور ہمارے محبن قوم کا ایک منصب سوپچ ہے اس طرح سندھی شائر کے شائری کے در جو تراجی میں یہاں سے دو اہم اقتباس ہیں ترجمہ ایک دشوار فن ہے یہاں سے لے کر آتی ہیں صفحہ نمبر ستیس پر ملے گا حقیقت یہ ہے کہ مستشرقین کم دسیاب ہوتے ہیں یہ بھی صفحہ نمبر اٹھتیس پر آپ کو دکھائیں دے گا تھرکی نادیا کم آچھی جو ہے اس میں عجب چٹانی سلسلہ سے لے کر زخیرے پوشی دیتے تھے صفحہ نمبر پچھاسی پر وہ بندریاں اب ہم سے پورا تین منٹ تک آئے گا یہ صفحہ نمبر پچھاسی سے چھاسی پر جا کے ختم ہوتا ہے اور جب وہ ننگے پاؤں بھیج دیا گیا صفحہ نمبر اٹھاسی پر ہے یہ اہم اقتباسات ہیں ملکہ بلقیس کا ایک ہی جو میرے حساب سے اہم ہے اس نے جمال میں بے مثال لیکن بے دین صفحہ نمبر اکیانوے پر اب ہم خطوط کی طرف آتے ہیں پچھ لفعہ بھی خطوط جو ہماری کتاب تھی پہلے دفعہ تھی اور بچوں نے پہلے دفعہ پیپر دیا تھا تو یہاں خط غالب ہماری پیپر کا حصہ بنا تھا اور اس میں بھی اہم ہیں یہ جب تک یونہ لکھوں سے لے کر چراغ بینہور صفحہ نمبر ایک سو نو پر اہم اقتباس ہے اور شہر چپچاب دلی شہر خموشہ ہیں ایک سو دس پر ہے خط اقبال یورپ جس قومیت پر ناصر ہیں یہاں سے متاثر نہیں ہوں سکی صفحہ نمبر ایک سو چودہ پر اور خط اوشف خواجہ ایسی امدازاتی لائبری بلندی کا بائیس صفحہ نمبر ایک سو سولہ پر ہے تو یہ تمام وہ اہم اقتباسات ہیں جو اس سال کے لیے میرا فرحال ہے کہ آپ کی تیاری کے منتظر ہیں اب آ جاتے ہیں ہم سوال نمبر چار کی طرف اس کی بھی دس نمبر ہیں نظم کا مرکزی خیال ہے یہاں پر آپ کے پاس اوپشن ہے کہ آپ نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں یا بند کی تشریح کریں تو میں بچوں کو یہ کہتی ہوں کہ مرکزی خیال تیار کر لیں کیونکہ بند کی تشریح کا یہ معاملہ ہے کہ جتنی بھی آپ کے پاس شامل نظمیں ہیں ان سے کوئی بھی وہ آپ کو ایک بندے کے تشریح کرتے ہیں تو نظم کے مرکزی خیال اہم ہوتے وہ آسان ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں تو اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے نظم کا نام لکھیں گے اور اس کے بعد آپ نے تعریف شائر مختصر لکھنا ہے اور جو اہم ہیں وہ رہے نام اللہ کا چپکی داد اور مرد مسلمان سوال نمبر پانچ بھی دس نمبر کا ہے یہاں بھی خلاص ہے یہاں بھی آپ کے پاس اوپشن ہوتا ہے کہ آپ سبق کا خلاصہ لکھیں یا سوالات لکھیں میں پھر بچوں کہتی ہوں سوالات بہت زیادہ انشاملین حساب ہیں تو بہتر ہے کہ آپ سیلیکٹڈ سبق کے خلاصے یاد کر لیجئے آبِ حیات بابا نور میدانِ جنگ زیور کا ڈبا اور بیگم کی بلی اہم خلاصے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم حصہ عجیم کی طرح یہ بہت ہی زیادہ اہم اور آپ کی توجہ کو طالب حصہ ہے چالیس نمبر کا ہے یہاں دو طبیل سوال آپ کی منتظر ہیں ہر سوال کا بیس نمبر ہے میں بچوں کو ایک نصیت کرتی ہوں وہ نصیت یہ ہے کہ جن بچوں آپ کوشش کریں کہ سب سے پہلے یہ دو طبیل سوال کر لیں اور اس کے لئے آدھا آدھا گھنٹہ رکھیں تو پیپر آپ کے ہاتھ میں ہوا کیونکہ پیپر طبیل ہوتا ہے اور بچوں کی عام شکایت ہی ہوتی کہ پرچہ مکمل نہیں ہوا تو آپ آدھے آدھے گھنٹے کا یہ سوال تیار کر لیں یعنی اتنا سوال بنا لیں کہ آپ آدھے گھنٹے میں کر لیں تو اس میں طریقہ ہوتا ہے کہ آپ حالات زندگی لکھیں گے اہم کتابیں لکھیں گے مفقرین کی رائے لکھیں گے اور بارہ یا تیرہ اہم خصوصیات لکھ لیں تو آپ کا ایک مکمل جامع جواب بن جائے گا اہم شوراگرام جو ہیں وہ خاجہ میردرد مرزا غالی میرد تقیبیر اور اللہم اکبال ہیں ان کے حوالہ شائر کے طور پر آپ نے مثالی شائر لازمی لکھنے ہیں ایک لکھیں لازمی ہیں اور دو لکھیں گے بہت اچھا ہو جائے گا کیونکہ اس طرح آپ ثابت کرتے ہیں کہ فلہ شائر میں فلہ خوبی ہے تو یہ سوال اس طرح حل ہو گا اس کے بعد سوال نمبر ساتھ ہے اہم مصنفین کرام ہیں یہاں سیدہ انخان الطاف حسین علی خاجہ حسین نظامی اور مشہین پریم جند اس سال کے لئے اہم ہیں ان کے نمبر بھی بیس ہیں سوال حل کرنے کا وہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کو شوراگرام کے لئے دیا یہاں پر آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ آپ یہ مصنفین کا کلام کی تحریر ہے یا لکھیں یا مضمون لکھیں آپ تو بچے مضمون کا انتخاب کرتے ہیں لیکن میں اس کو منع کرتی ہوں میرے آپ کی نصیحت ہے کہ یہ نہ کریں کیونکہ جتنے میار کا آپ جو تعرف مصنف لکھتے ہیں اتنے ہی میار کا آپ کے پاس مضمون تیار ہوگا تو ہی آپ کے بیس نمبر میں سے مناسب نمبر آسکیں گے کیونکہ بچے ہی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی تین چار صفے بھر تو دیتے ہیں لیکن یہ کی بات بار بار دور آ رہتے ہیں کیونکہ جو انبان دیا ہوتا اس کی پہلے سے تیاری نہیں ہوتی تو میری خواہش ہے کہ آپ مصنفین میں جو میں نے آپ کو دیئے ہیں ان کو یاد کر لیجیے انشاءاللہ آپ کا پرچہ بہت اچھا ہوگا میری دعا ہے کہ آپ دہان و مشاندار کامیابی حاصل کریں لیکن اس کے لئے محنت اور توجہ شرط ہے گوڈ لگ انیور اکسیم اللہ حافظ